اللہ علیکم ناظرین اردو پائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تجمل بخاری ناظرین مسلم لیگ نون جو ہے وہ آج کیوکر نیاز بیگ میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنائزر مریم نواز ہیں وہ یہاں پہ خطاب کریں گی اس کے علاوہ یہاں پہ جو کارکنان آئے ہیں ان کی توازوں کے لیے بھی بڑے مزہ مزہ کے پکوان جو پک رہے ہیں ہمارے ساتھ ککٹ ہیں وہ مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا کچھ پکایا جا رہا تھا بت گڑوالے چاول ہیں اور چکن بریانی ہے اور چکن کورما بگایا جا رہا ہے یہ سب کے لیے یہ پک رہی ہے کوئی کلاسی فکیشن ہے سب کے لیے یہ ایک چیزی پک رہی ہے کسی کے لیے کلاسی کچھ کچھ ہی بھی نہیں یہاں پہ تازہ نان بھی لگایا جا رہے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں پہ کوئی مٹن کا بھی ہے انتظام جو ایمپی ایز یا ایم این اے ان کے لیے وہ تو خاص ہو گئی نا وہ تھوڑا بہتا ہے جو خاص آدمی ہیں ان کے لیے پروڈوگول ہے ہاتھ بھی ہے ان کا اور انہوں نے کھانا بھی ہے تو آپ کس کو پسند کرتے ہیں پولیٹیکلی ہم نواز شریف کو پسند کرتے ہیں کیوں پسند کرتے ہیں نواز شریف کو وہ اس سے آنے سے نا ملک میں خوشحالی بہت آتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ جو واپس آئیں گے جدر ہلا جا چکے ہیں وہ واپس آ جائے گی بہتر ہوگا انشاءاللہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے نا جو اللہ کے گھر میں جو آئے نا ہم نے اچھے کی امید رکھی ہوئے اور شاید انشاءاللہ چاہ بھی ہوگا جی بالکل یہاں پہ جو پکوان تیار کرنے والے افراد ہیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ گھڑ والے چاول جو ہیں وہ تیار کی جا رہے ہیں میٹھے میں جبکہ بریانی جو ہے وہ پکائی جا رہی ہے دوسری جنب جو ہے وہ یہاں پہ جو چکن کورما ہے اس کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں لیکن ابھی جیسے کہ ان سے بات بھی ہوئی اور ہمارے ذرائع نے جو ہمیں بتایا ہے وہ بھی یہی بتایا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے جو ایم پی ایو یا ایم این ایدرات آئیں گے جو اشرافیا گلے کہ وہ جو جو لوگ آئیں گے ان کے لیے جو ہے وہ مٹن کورما جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے لیکن کارکنان کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ چکن کورما جو کے تیار ہو چکا ہے یہ آپ کو برائے راست جو ہے وہ دکھا رہے ہیں یہاں پہ گھڑ والے چاول جو ہے وہ تیار ہیں جبکہ بریانی پکانے کے لیے جو دے گئے ہیں وہ بھی بلکل تیار ہیں چاول جو باہر جو ہیں وہ دوئے جا رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر میری پچھلی سائٹ پہ میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھایا تو یہاں پہ تازہ نان جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ تل اور کلونجی جو ہے وہ استعمال کی جائے گی نانوں کے اوپر اور بڑے خستہ اور لذیذ نان جو کارکنان کے لیے جو یہاں پہ مگوائے کے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں برپور انداز میں یہاں پہ تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے ہم یہاں پہ جو نان لگانے والے افراد ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنا آرد جو ہے وہ دیا گیا ہے یہاں پہ جو ہے نان تیار کیے جا رہے ہیں تب ٹائیہ کا نان تیار کیے جا رہے ہیں کتنی مقدار میں کتنی تعداد میں آردر دیا گیا نانوں کا ہم از کم چالیز آرز چالیس ہزار نان تیار کی جائے تو کتنی دیر میںทیار ہو جائیں گے چالیس ہزار ہیں یہ جا رہے ہیں ہوسوس ہوہر ہیں یہ ہو رہے ہیں تقریباً 106 BAR۔ چسyl چیزے دیا آ رہا ہے شیخصر نان تل لگا رہے ہیں ناظرین یہاں پہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ سیاسی طور پر کس کو پسند کرتے ہیں کیوں پسند کرتے ہیں نوازری کو پیسے تو کوئی نہیں پسند کرتا نا کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی کاز ہوتا ہے ترقیاتی کام کافی کی ہیں انہوں نے سمجھتے ہیں ابھی جو میاں نوازری کو واپس آئیں گے تو ترقیاتی کام بڑھیں گے ضرور انشاءاللہ بڑھیں گے آجی بلکل ناظرین یہاں یہاں پہ جو پکوان تیار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے مسلم لینوں کے قائد میاں محمد نوازشریف کو جو ہے وہ تیار کرتے ہیں یہاں پہ باہر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ چاول جو بریانی پکنی ہے اس کی تیاری کے لیے جو انتظامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں بڑے جو ہے مصروف یہاں پہ لوگ نظر آ رہے ہیں نان تیار کی جا رہے ہیں گرمہ گرم بریانی تیار کی جا رہی ہے جبکہ میٹھے میں جو ہے وہ چاول میٹھے جو ہیں وہ تیار کی جا رہے ہیں جبکہ یہاں پہ یہ اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے تو یہ وہ چاول تیار ہیں جو پکانے کے لیے یہاں پہ لوگ جو آئے ہیں ان کی توازوں کے لیے یہ جو نان جو چاول ہیں وہ یہاں پہ لگایا جائیں گے لیکن یہاں پہ یہ جو کوئلہ ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس لیے رکھا ہوا ہے یا تو گباربی کیو جو کے لیے نارمل استعمال کیا جاتا ہے یا شاید اس کو وہ چاولوں کے لیے یا جو دیگر پکوان بنایا جا رہے ہیں اس کے لیے وہ یہاں پہ تیار کریں گے دو مقام جو ہیں دو جگہ کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ کچن تیار کیا گیا ہے یہ کچن ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے ایک اتنی دوسری سائٹ پہ بھی ایک کچن موجود ہے لیکن یہاں پہ کراکری کے بھی انتظامات جو ہیں وہ تمام سیٹ کر لیے گئے ہیں تھوڑی دیر میں جو اندر پنڈال کے اندر جو ٹیبل لگائے ہوئے ہیں وہاں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کراکری تھوڑی دیر میں جو ہے وہ وہاں منتقل جو ہے وہ کرنا شروع کر دی جائے گی اور تمام طرح انتظامات جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں ویٹر بھی ریڈی کھڑے ہیں کہ جیسے ہی جو یہ جو کھانا تیار ہو جائے گا اور ان کو احکامات ملیں گے تو یہ وہاں پہ سرپ کرنا شروع کر دیں گے کہ مرزہ ویٹر مجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اب بتائیے گا کیسا لگ رہا یہاں بے آگے ادھر بہت اچھا لگ رہا آگے کس کو پسند کرتے ہیں وہاں کس کو دیں گے نواز شریف کو کیوں کیوں دیں گے وہاں بھی کیوں پسند کرتے ہیں نواز شریف کو وہ جو ہے مطلب ہے بہت اچھا مطلب کے کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے بڑھ دیں گے ویٹر مجود ہیں کے بڑھ دیں گے ہیں اگر وہاں پہ بھی لوگ مجود ہیں جو رہا ہمارے ساتھ جٰ اگر بھی لوگوں ساتھ مجود ہیں ان کا یہ ہی کہنا ہے وہاں کا بہت کرتے ہیں اس ان کی کو جو اگر ہوگیں ہاں ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں بتائیے گا کہ کیسا لگ رہے یہاں پہ آکے ٹھیک ہے کس کو ووٹ دیں گے کیوں بات نہیں لیا رجا یہاں پہ اور بھی لوگ جو موجود ہیں ان سے جو جو ویٹرز ہیں ان کے جو امنی تاثرات جانے وہ زیادہ تر جو ہیں مسلمی کی بھونک کو ہی پسند کرتے ہیں یہاں پہ تیاریاں جو ہیں وہ برپور کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان تجمل بخاری کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد